ہوتا ہے کہ اللہ کا ہر نبی اپنی امت کے لیے احسان ہے لیکن قرآن سارے میں اگر ہم نظر ڈالیں تو ہمیں کئی نظر نہیں آتا کہ اللہ نے کسی اور امت کو بھی یوں متوجہ کیا ہو جیسے کہ مجھے اور آپ یعنی امت محمدیہ کو جس طرح متوجہ کیا کہ دیکھو لقد لام بھی یہ بھی تحقید کے لیے قد دو تحقید ذکر کی اور دو تحقید ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ میں اللہ نے بہت بڑا احسان کیا کہ تم کو محمد الرسول اللہ جیسے نبی از بہا سفیم رسولہ یعنی رسول سے مراد میرے اور آپ کیا کا جناب محمد الرسول اللہ ہیں تو میں نے تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امت نہیں بنا کر یہ میں نے تم پہ احسان کیا حالانکہ ہر نبی اپنی امت کے لیے رحمت ہی ہوتا ہے لیکن اللہ نے کسی اور امت کو یہ نہیں کہا نوح علیہ السلام کا متعلق یہ نہیں کہا کہ لقد من اللہ علا قوم نوحن اس بہا سفیم نوحا کہ اللہ نے قوم نوح پہ احسان کیا کہ ان کو نوح علیہ السلام جیسے نبی اطاف فرمایا یہ قرآن نے حدیث میں یا کسی اسلامی کتاب میں ہمیں نہیں ملتا کہ اللہ کی طرف سے کسی ایسی بات کی رسمت کی گئی ہو یا اللہ نے لقد من اللہ علا قوم موسیٰ اس بہا سفیم موسیٰ رسولہ کہ اللہ نے بنی اسرائیلیوں پر قوم موسیٰ پہ احسان کیا کہ ان میں حضرت موسیٰ کو نبی بنا کر کے پیجا تو اب یہ اللہ نے ہمیں کہا یعنی اس امت کو کہا کہ میں نے اس امت پہ یہ احسان کیا امت محمدیہ پہ کہ ان کو محمد الرسول اللہ کا امت ہی بنایا تو اس پر جب ریسرچ ہوئی کہ آخر نبی تو صحب آئے لیکن اللہ نے کسی کو نہیں کہا حالانکہ صحب نبیوں کا آنا اپنی امت کے لیے احسان ہی ہے تو اس میں کیا فرق تھیرا تو اس میں یہی فرق تھیرا کہ پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ صرف نبی تھے پہلے جتنے بھی رسول آئے وہ صرف رسول تھے لیکن اللہ نے فرمایا کہ نبوت کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات درامی کے اوپر آ کر کے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جا تو حضور کے بعد کسی قسم کا اب کوئی نبی قیدہ نہیں ہوگا اس واسطے جب اللہ نے محمد الرسول اللہ کو جو اس امت کے لیے احسان کے لفظ سے نے جتر کیا تو اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ پہلے جتنے بھی آئے وہ صرف نبی تھے وہ صرف رسول تھے لیکن محمد الرسول اللہ کی ذات درامی ایک ایسے رسول اس امت کو اطاع کیے دے کہ جو صرف رسول نہیں ہے جو صرف نبی نہیں ہے بلکہ محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ہے تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے اس امت کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اس امت کے لیے صرف نبی صرف رسول بنا کر کے نہیں کہ جا بلکہ رسول اللہ خاتم النبیین بنا کر کے جا اب اس پر ایک سو آیاتِ قرآنی اور دو سو سے زیادہ حدیث اس پر شاید ہیں کہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کا اجراء ختم کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سر پر ختم نبوت کا تاج دینا دیا اور قیامت تک یہ اعلان فرما دیا کہ اب کوئی نبی بھی حضور کے بعد نہیں آسکے گا اس کو اللہ پاک نے احسان فرمایا کہ میں نے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی آپ لوگوں کو دیا تو آپ لوگوں کو حضور کی عزت اور نابوس کے لیے بھی اللہ نے فرمایا کہ ان نبیو اولا بالمومنین من انفس ہیں کہ ایمان جس دل میں بھی ہوئے گا جس دل کے اندر ایمان کا کوئی ذرہ موجود ہوئے گا اس دل میں جہاں بھی ایمان ہوئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس ایمان والے کے نزدی اولا اعلیٰ اور عزیز تار ہوئے گی اسی طرح مفسرین لکھتے ہیں کہ ہر مومن پر اس کی جان کا اس قدر حق نہیں ہے جس قدر اس مومن پر جناب محمد الرسول اللہ کا حق ہے ہر دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر اس وقت تا اللہ کے حضر و کرم سے مسلمانوں نے اپنے اس ایمان کا مزارہ زندگی میں کئی بار کیا کئی دفعہ کیا جب لگ بھی کسی بھی دور میں لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے اندر آتھ ڈالنے کی ناقات کوشش کی اگرکہ یہ بات مسلم ہے کہ کسی کے چینے سے یا کسی کے بقواسات سے جلے کے مرزا غلام محمد کا جانی نے مختلف جگہ پہ اپنی کتابوں میں بہت سے بقواسات کیے یا مجال کیا کرتا تھا یا قابع بن اشرف یہ بات مسلم ہے کہ کسی کے بقواسات سے حضور کی عزت میں حضور کے وقار میں حضور کے شان میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا چودری کے دن جب چاند رات کو تلو ہوتا ہے تو اس رات کتے بہت موقتے ہیں اس چودری کے چاند کو دیکھ کر اس کی روشنی کو تو ان کے بھوکنوں سے چاند کی روشنی پر کوئی فرق نہیں پڑتا دنیا کی کسی کی بھی جگہ میں کوئی انسان اگر میرے اور آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اکدس میں اگر کوئی ایسے کلمات جو آپ کی شان کے خلاف اور استعمال کرے گا تو یقینا خدا کی قسم حضور کی شان میں ان کے بقواسات سے کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا جس طریقے سے حضرت حسان اتنی ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے شاعر تھے جب کبھی تعریف میں ایک ہی کیا ہمیں ایسا ملتا ہے کہ جب کبھی بھی کسی ظالم نے حضور کی توہین کی ہجو کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان اتنی ثابت کو ممبر پر بٹھاتے تھے اور خود سامعین میں نیچے سامنے تشریف فرما ہوتے تھے اور حضرت حسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جن لوگوں نے ہجو کی ہوتی تھی اس کا جواب کرتے تھے تو یہ گویا ما مدح محمدم بمقالتی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور مدح فرما کرتے تھے اور یوں فرما کرتے تھے کہ ما مدح محمدم بمقالتی کہ دنیا کے رینے والے انسانوں میں جب حضور کی تعریف کرتا ہوں تو میری تعریف کرنے سے حضور کی عزت کو کوئی چار چان نہیں لگ سے کیونکہ وہ تو پہلے ہی اللہ کے ہاں اس قدر مقبول ہیں اللہ کے ہاں اس قدر اللہ پاک نے ان کو مقام عطا فرمایا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی جو سچے نبی ان کا روحانی اجتماع کیا اور اس میں حضور کی شان کے متعلق اللہ نے اعلان فرمایا تیسرے پارے میں آتا ہے جب اللہ نے دیا نبی یعنی سارے نبی سے جتنے بھی نبی آئے آدم الاسلام سے لے کر حضور کے دات درامی تک ایک لاکھ چوبیس ہزار جس قدر بھی انبیاء آئے تھے چاہہہہ